مہترم سامین اور سامیات اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں بہت طرح تعلق جو نماز کی ذریعہ ہے نماز میں انسان اپنے رب سے بات کرتا ہے روزہ حج خیرات یہ سب نیکیہ ہے مگر ان میں وہ تفیق نہیں کہ انسان سر بستہ ہاتھ بان کر پڑا ہو کر اپنے رب سے باتنے کرے اس لیے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم کام جو اسلام کا ہے وہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو ایو الاعمال افضل یا رسول اللہ یہ کونسا عمل زیادہ افضل ہے فرمایا ایمان ناما یہ سب سے افضل عمل ہے سمہ ایو اس کے بعد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونسا عمل زیادہ افضل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے میرے قرب حاصل کرنے کے جتنے نو طریقے ہیں ان میں جو زیادہ مجھے پسند طریقہ تھا وہ میرے تم تکرم کر لیا آپ مجھے ملنے آئے جہاز پر آپ مجھے ملنے آئے حیلی کا پر آپ مجھے ملنے آئے کار پر بیٹھ کر آپ مجھے ملنے آئے لوکل بس پر بیٹھ کر یہ سارے طریقے میرے پاس آپ کو لاتے ہیں لیکن مجھے زیادہ پسند ہے کہ آپ سیدھے آئے اور دھر کی چھاکتہ ہے لیکن آپ نے کو اترے اور مجھے ملنے آئے یہ مجھے زیادہ پسند ہے رد و دن دراز برواتے ہیں میرے قرب کے کئی طریقے ہیں لیکن ان میں جو زیادہ پسند ہے وہ طریقے میرے تم پر فرد کر دیئے مطلب یہ کہ جتنے فرائض اسلام کے ہیں یہ وہ اسباب اور راستے اور قریقے ہیں جو انہ کے قرب کے انہ کو زیادہ پسند دی جائے اور اس کے بعد فرمایا کہ لائے ازان العبد و تقرر و عریب النوافل فرائض ادا کرنے کے بعد پھر بندہ نفلی عبادات کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے جو بڑا سفر ہے وہ جہاز کام دیتے ہیں اور بعد میں ٹیکسی ہوتی ہے لوگ سوٹا سفر کام دیتی ہے بڑے بڑے دہری جہاز گہرے پانے میں رکھتے ہیں وہاں سے بات میں پھر رکھوں کے دلیے سوان گھروں کے پاس بڑے دیتے ہیں فرمایا زیادہ میرے قرب کا محبوب راستہ وہ فرائض ہے جو میلے تم پر فرض کی ہے نمال ہو روزہ ہو حج و خیرات ہو پھر اس کے بعد دور لگتی ہے نفلی عبادات کی لائے ازان العبد و تقرر و عریب النوافل فر بندہ نفلی عبادات کی بھی میرا قرب حاصل کرتا ہے حَتَّى الْحِبَّحْ یہ حد ہے کہ میں اس سے محبت کرنا لگ جاؤں جب وہ میرے محبوب راسل سے آئے گا تو میں اس سے محبت کرنے گا یہ حدیث ہے بخاری میں فرمایا پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتاں جس سے فکرتا ہے اس کا پاں بن جاتاں جس سے فچنتا ہے اس کی آنخ بن جاتاں جس سے دیکھتا ہے کام بن جاتاں جس سے فسنتا ہے کہ اس کا کان اس کا نہیں میرا ہے اس کا اس کا کنٹرول نہیں میرا کنٹرول اس کا ہاتھ اس کا میرا کنٹرول ہے اس کا کنٹرول نہیں اس کا کاؤں اس کا ہاتھ اس کا کنٹرول نہیں میرا کنٹرول اس لئے وہ میرا ہے میری ناس حرمانی کا موقع آتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ سلم دیت ہوئے میں نہیں چاہتا تو اس کو کان کو اس کی آنکھیں انگار کر دیتے ہیں میری بات مانتے ہوئے اس کی بات نہیں لائے جناہ کی طرف جانا اس کو پاؤں چاہتے ہیں اس کا دل چاہتا ہے مگر میں نہیں چاہتا اس لئے اس کے پاؤں میری مانتے ہیں اس کے پاؤں مانتے ہیں یہ معنی ہے میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے یہ مطلب نہیں کہ لعظہ اللہ اللہ بندہ ہو جاتا ہے بندہ اللہ ہو جاتا ہے یہ معنی نہیں ہے صوفیوں نے اپنا دین بعد میں پیدا کیا اور غلوم یہ کرتے ہیں کہ اس کے قلائل اسلام سے قلاش کرتے ہیں اس حضیث کے ساتھ نبکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ جانے کون بشر ہے اللہ جانے کون بشر ہے بندہ ہے اللہ ہے نعوذ باللہ اللہ بندہ ہے نعوذ باللہ حضیث کہہ رہی ہے وہ اس کے ہاتھ کم بن جاتا ہے اس حضیث میں میں اس کا میں اس کا یہ تقریباً تندرہ دفع آیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے تو رب رب ہی ہے وہ وہ ہی ہے بندہ بندہ ہی ہے رب رب ہی ہے اگر دوموں یہ ہی ہے تو پھر میں اس کا کیا ہوا اور میں میرا ہوا فرمایا ہے جب میں اس سے محبت کرنے مجھ جاتا ہو پھر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کی برخواب سرد نہیں کرتا ماغت بھکاری بندہ ہی رہتا ہے اور دینے والا تاکہ اللہ ہی رہتا ہے وَلَاِنِ اِسْتَعَاذَ بِيْنَا اُعِيدَنَّهُ اگر میں مجھ سے پنہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پنہ دیتا ہوں ساری دنیا اس کے خلاف ہو گئے وہ میری پنہ میں ہوتا ہے اس کا کوئی دال بھی پیڑا نہیں کر سکتا پنہ ماننے والا حقیر فقیر لاچار بندہ ہی رہتا ہے پنہ دینے والا صال کے کائناہ دی رہتا ہے آس پاں بننے سے دونوں ایک نہیں ہوگا ہے اور میں کبھی کسی فیصلے میں ہیزیٹیٹ نہیں ہوا کبھی کسی فیصلے میں تردد نہیں ہوا مگر جب اس میرے بندے کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو میرے پاس کم اوپشن ہوتے ہیں ایک یہ کہ اس کا وقت آتا آ چکا ہے اب اس کو سوت ہونا چاہیے اس کی روح نکلنے چاہیے اور ایک یہ کہ یہ نہیں چاہتا تاکہ میں مروں اور جو یہ نہیں چاہتا وہ میں نہیں چاہتا صرف یہ نہیں کہ اس کے میں اس کے ہاتھ با بن جاتا ہوں بلکہ میں بھی اس کی خواہشات کی احترام کرتا ہوں اب وہ مرنا نہیں چاہتا جو وہ نہیں چاہتا وہ میں بھی نہیں چاہتا اس کا تقاضی ہے اس کا تقاضی ہے کہ وہ نہ مرے اور میری اکان فیصلے تکلیم کے ان کا تقاضی ہے کہ وہ توت ہو جائے اس لیے توت تقاضی اکتھے ہونے سے میں حج جاتا ہوں موت اس کو وقت پر ہی آتی ہے لیکن انہا بھی محبت کا انہار کر رہا ہے یہ سب خربتیں کہاں سے ملتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے آئد فرض کردہ فرائض سے حاصل ہوتی ہیں اس کے بعد نفلی عبادات سے حاصل ہوتی ہیں اور عزیز بھائیو جب فرائض ادا کرو تو یہ تصور کیا کرو کہ آنا تیرا شکر ہے تو عبادت تجھے زیادہ پسند تھی تو انہیں ہم پر فرض کر دی اگر فرض نہ کرتا تو ان کا حال وہی ہوتا تو ہمارے ملافر کا حال ہے تو ہماری تحجد کا حال ہے اگر سجر فرض نہ ہوتی دوہر فرض نہ ہوتی تو جو پڑھنے پڑھنے نہیں تو پڑھنے خیر ہے تو اس کا حال وہی ہوتا تو ہماری تحجد کا حال ہے کہ اللہ تیرا ناک لاک شکر ہے کہ تیم نے وہ عبادتیں جو تیمیرے زیادہ پسند تھی وہ تیمیرے ہم پر فرض کر دی اللہ کے فرائض کو ادا کرو شکریہ کے ساتھ امتران کے ساتھ اللہ کی نہربانی سمجھتے ہوئے تو ان کو ادا کرو بوجھ سمجھتے ہوئے ادا نہ کرو لذت لیتے ہوئے ادا کرو اللہ کی عظمت کے ساتھ اس کی محبت کے ساتھ ادا کرو بوجھ سمجھ کر ادا نہ کرو صرف سمجھنے کی بات ہے نماز کو پڑنی ہے پڑتا بھی ہے اگر بوجھ سمجھتا ہے تو اس کا اور درجہ ہے اور اس سے اگر محبت کرتا ہے اور اس کو فخر سمجھتا ہے اس کو اپنے لئے باعث اتخار سمجھتا ہے اس کو انتالہ کا احسان سمجھتا ہے اس کا درجہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے ہیں ادا کہو بلال ہمیں راحت کنچاؤ یہ نہیں تو ہماری چلان چلاؤ ادا ہوتی ہے کون کون ہے جو کان چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے محظم کے ساتھ ساتھ کلمات بلتا ہے پھر ازان کے بعد دودھ پڑتا ہے دودھ کے بعد وہ دعا پڑتا ہے اور تو اس کے بعد نواز کو تیاری کرنے لگ جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے تو مجھے کام کر رہا تھا شکر ہے ازان ہوئی ہے اب میں اللہ کے سامنے پیٹھ ہوں گا اور کام کام وہ ہے جو ازان کو بوجھ سمجھتا ہے محظم کے بارے میں قدورت رکھتا ہے اور کام میں لگا رہتا ہے جب دو ایک منٹ رہ جاتے ہیں پھر بھاگتا ہے پھر کبھی یہ کرنے کے لگے کبھی دو رہے گی کبھی ساری رہے گی نماز تو وہ بھی کرتا ہے وقت تو وہ بھی اتنا ہی لے بھاگتا ہے لیکن سارپ بھاگتا ہے میں ایک بچے سے کہتا ہے بیٹھے پانی پلاؤ تو سارپٹ بھاگتا ہے اور پانی میں کرا جاتا ہے دور سوی سے پوچھتا ہوں بیٹھے پانی پلاؤ پانچ منٹ کے بعد پھر پوچھتا ہوں پانی کہتا میں بھی جوتی نہیں مل لئی پھر اس کو جوتی ملتی ہے پھر وہ لے کر آتا ہے پانی کو دونوں نے پلا دیا مگر سارپ بھاگتا ہو جاتا ہے پانی کو دونوں نے پلاؤ پلایا مگر سارپ بھاگتا ہے ایک پانی پناتے وقت دل میں پورم رکھتا ہے جنم رکھتا ہے مجھے کیوں کہہ دیا اس نے لیکن اس کام کے لئے ہوئے ہیں اور دوسرا اس کو شرف سمجھتا ہے زہر قسمت مجھے کیا گیا ہے تو شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اس بات کو اپنے لئے فقر سمجھتے ہوئے اس کو اس بات کا اطرام اور اس کا اطرام سمجھتے ہوئے وہ جاتا ہے اور لے آتا ہے لاتے سے جونوں پانی ہی ہیں مگر جونوں کے پانی لانے کے اندازہ پناتے ہیں ایسے رکھوں کے دلال کا بلاوا ہے وہ فرما کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تیرے کام سے بھی بڑا ہے تیرے جوگ سے بھی بڑا ہے تیرے باوس سے بھی بڑا ہے تیرے دفتر سے بھی بڑا ہے تو سارے کام ہم چھوڑ کر آ جاتا ہے وقت تو اتنا ہی لگتا ہے جس نے سنتیں بات میں پڑھ لیو جس نے سنتیں پہلے پڑھ لیو کھانا اس لیے ایک رکت میں نہیں تین بات میں پڑھ لیو اس لیے وقت پڑھ لیو اتنی رکتیں ہیں اتنا ہی وقت میں لیکن خرق دوت ہو جاتا ہے تو میرے عزیب بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نواز پڑھتا ہے اچھی طریقے سے بھدو کرتا ہے اور پھر اتنا رکوہن وخشوہن نماز کے رکو اور خشو پورے کرتا ہے رکو اور خشو پورے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اپنے وقت لازم کرنیتا ہے کس نماز پہ اور جو شخص اسی حدیث کا حصہ ہے اور جو شخص نہ رکو پورے کرتا ہے نہ خشو پورے کرتا ہے نہ بھدو ٹھیک طریقے سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وقت لازم نہیں کرتا کہ میں نے اس کو معاف کرنا ہے وقت اتنا دیا اس میں بس طرح اس نے بھی شوڑا ہے اندھا پانے اس کو بھی لگا ہے مگر محروم ہوئے کہ رب دل جلال کی نوازشوں سے تو اس لیے عزیب بھائیو اللہ تعالیٰ فرمدہ والخاشعین والخاشعات نیک بندوں کے بارے فرمائی آیا جو لوگ مرد خشو کرنے والے عورتے نماز میں خشو کرنے والی من آج ایک حدیعہ ہے جللہ کی جناب میں پیش کیا جاتا ہے یہ حدیعہ ہے یہ توفہ ہے یہ تعییہ ہے جللہ کے جناب میں پیش کیا جاتا ہے آپ اپنے بچی اپنے دواد کو پیش کرتے ہیں آپ اس کو سوارتے ہیں خوبصورت بناتے ہیں آنا اس کو اچھی لگے اور اگر آپ حدیعہ دیتے ہیں اس کو آنکھوں سے بہری کان سے لنڈی کانوں سے بہری آنکھوں سے انڈی اور شکل اس کی دیکھنے کو دلنے چاہے تو وہ پرش نہیں ہوگا وہ سکتا ہے واپس کر دے اسی طرح جو نماز کا حدیعہ جو پیش کرتا ہے لونی لگنی نماز ٹوٹی بھوٹی یہ بہت برا جنہ ہے تو چھوڑو بھی چھوڑو اللہ ملاکہ بھر رحیم ہے جہاں آئے جتنی آئے جیسے آئے رغم دینی چاہیے بس پہنے چاہیے اللہ بسنے والا ہے وہ قبول کرنے والا ہے یہ بہت برا جنہا ہے ربز الجلاہ نے ساری شریعت جبیل امین کے ذریعے پہنچائی اور نماز دینے کے اپنے حدیر کو اپنے پاک بلا دیا یہ خصوصی چیزی ہے پھر واپس آئے جبریل امین کو ساتھ دے جا تو دن نماز کی جمعات پر آئی جبریل امام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے پہلے دن پہلے وقت میں نماز پڑھی دوسرے دن آخری وقت میں نماز پڑھی اور فرمایا کہ پیرو امت کے اوقات ان دونوں اوقات کے بیش ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے بولتے تو سنتے ہو یہ نہیں کہا فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے کرتے تو دیکھتے سلوک اللہ علیہ تمونی مسلمی نمبر پر چڑھ کر آپ جناعت کروا رہے ہیں سوالی صحابہ پیچھے تھرے ہو کر پیچھے تھرے ہو کر آپ کی پیچھے نماز پڑھو ہے نمبر تو اونچہ جگہ تھرے ہو کر نماز پڑھو ہے اور فرمایا سنلو کمار آئی تو مونی و سنلو جیسے مونے پڑھتے تو جیسے تو اس طرح نماز پڑھو ہے ایک شخص نماز پڑھو ہے تیل پیس ختم کی آپ دشریف حرما ہے صحیح مخاری میں یہ روایت متعدد مقامات پڑھائی ہے کہتا جیسے سلام علیکم بھرویہ وآلیک السلام جا جا کر نماز پر تو نے نماز نہیں پڑھو پریشان ہوئے آگا کر پھر تیل پھر تیل پھر تیل پھر تیل پھر واپس آیا پھر سلام کیا پھر آپ نے وہی جمعہ دور آیا پھر تیل پھر کر آیا پھر آگر کہتا ہے جی مجھے تو تو سمجھ نہیں آ رہی تو غلطی کہاں ہے آپ مجھے بیان فرما دیجئے آپ رکھنا جب نواز کرو تسلیل کے ساتھ میں آگر چھیک چھیک طریقے سے قرام کرو رکھو کرو تو کہ وہ بلکل سیدھی ہو جانے پھر دوبارہ پورے طریقے سے کھڑے ہونے بگاہر سجدے میں نہ جاؤ ایک سجدے کے بعد پورے بلکل سیدھا بیٹھ جانے کے بغیر اگلے سجدے میں نہ جاؤ اس کے لئے کسا نواز کرو جس کی نماز میں اتمنان نہیں اس کی نماز نہیں یہ آپ نے کس کو اتمنان سکایا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں دو طلاقی سیادتیاں ہو رہی ہیں ایک تو یہ یہ نماز اللہ نے جتنے فرض کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ مولی صاحب میں فرض کرتی ہے اب اب آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا کرو یا تو پڑھو نہ یا پڑھو تو یہ جس طرح کہتے ہیں اتمنان کے ساتھ کہ یہ تو یہ ہو سکتا اس لئے وہ بچارہ توٹل بڑا کرتا ہے توٹل بڑا کرتا ہے اور نہیں تو توٹل بڑا کرتا ہے تو زیادتی ہے ایک مولی صاحب کی طرف سے ہوئی کہ اس نے رب کے فرائض کو تین گناہ کر دیا کسی سے پوچھو عشاء کی کتنی رکعت ہے تو کیا بولے گا انہیں سترہ چار چار سولہ چار گناہ کر دیا رب نے چار فرض کی اس نے چار گناہ زیادہ فرض کر دیا اور کسی حدیث سے یہ سترہ پوری نہیں کی جا سکتی ہے نہ کسی عائد سے پوری کی جا سکتی ہے نہ حدیث سے پوری کی جا سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرائے نہیں بیان کیے نفل سنتیں بیان کی ہیں وہ بھی پورے کردے سترہ پوری نہیں ہوئی نفیجہ تو وہ یاد پڑتا نہیں پڑتا تو دھتے تو پڑتا ہے تو دھتے تو پڑنے والا اچھا ہے نہ پڑتا نہ پڑتا گنٹی فیل کرتا اپنے آپ کو دناگار سمجھتا کبھی ہدایت مل گئے ہوتی اب دھتے تو دھتے ہوتا ہوتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں تو نماز ہوں اللہ کے وہ نماز ہوں نہیں اللہ کے اللہ نے چار رکعات فرض کی ہیں بطر شاہ اور خجر کے درمیان میں ایک مستقل نماز ہے جس کا نام پہجد ہے اس کا نام جتن ہے اس کا نام کیا وہ نہیں ہے جس کو قرآنی بول دیتے ہیں یہ مستقل نماز ہے پہجد کرما اس کا عشاء کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں قدر کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں لیکن اس کا حصہ بنا کر ساتھ بولی بڑھتی ہے ان کی اہمیت اپنی جنگہ پر مسلم ہے نفلی عبادات کی اہمیت ایک لمبا موضوع ہے ایک بات کر دیتا ہوں جو اہمیت کسی گاڑی میں پانچ میں ٹائر کر ہوتی ہے وہ ہی اہمیت نوافر کی ہے آپ لمبے زبر پر چار ٹائر پورے ہو پڑھت بانا ہو نہیں جا سکتے کسی وقت کبھی چلاہے میں آپ کو کڑا ہونا پر سکتا ہے کسی جنگل سمناتے میں کڑا ہونا پر سکتا ہے بچے آپ کے ساتھ ہیں آپ رزق نہیں لے سکتے ایسے ہی آپ کی نمازیں جو آپ پڑھتے ہیں یہ کم پڑھ جاتی ہے اس میں خشو خدو کم ہو جاتا ہے اس میں نظر ہی دور میں چلی جاتی ہے اس میں وسوسیں آ جاتے ہیں کمدوریاں آ جاتی ہیں ان کی کمی نفلی سمدوں کے ساتھ پوری کی جائیں گی اب وہ نہیں ہوگی تو آپ پورے پرائز نہیں کرتا ان کی اہمیت ابھی جیگہ فرمسلم ہے لیکن یہ فرض نہیں فرض وہ ہے کہ ہم جماعات کے ساتھ کرتے ہیں تو عزید بھائیو جو شخص نمازوں کے رکو اور خشو پورے کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے انہا اس کو معاف کرے گا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے نمبر ایک عزان کا جواب دے کر یہی سے اپنا قبلہ ضرور سے ہو جاتا ہے اب وہ مجھے اکرام ختم کر کے مسیح کی طرف جارہا ہے ہمارے آنے کیا چلتا ہے جانے چلنے ہیں تو چلنے ہیں عزان بھی ہو رہی عزان کا جواب دینے کا نواز نہیں ہے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے فقرول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی اقول المعذر جیسے جیسے معذر بولتا ہے بیسے کم بولا کرو حیال الصلاہ کے لئے لَا حَوْلَ وَلَا قَوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ حَيَّا الْفَلَا قَوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ تو اس کے بعد پروت مرنا چاہیے اس کے بعد وہ دعا فرما ہے تو یہ دعا کرے گا اللہ تعالی مجھے اجازت دے گا میں اس کی سفارش کروں گا اب ایک لفشیاتی طور پر آپ کو پتہ چل گیا کہ عزان ہو گئی ہے اس کے بعد ایسے ہوتا ہے عزان ہی بھول جاتے ہوئی کام کر رہا ہے عزان ہو سکی مگر اس کو بھول گیا تو اس نے توجہ نہیں دی اس پر اس نے اگر اس کا جواب دیا ہوتا تو اس کو جاب ہوتا کہ عزان ہو گئی ہے عزان کے بعد محسوس میں گیا یا اپنے گھر میں نماز کی تیاری کرنے لگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے اپنے موہ کو قرآن کے لیے صاف کیا کریں اپنے موہ کو قرآن کے لیے صاف کیا کریں اس موہ سے قرآن نکلے گا تیرے موہ کے ساتھ فرشتے قریم ہو کر کے ان کلمات کو لے کر کے رب دل جناب کے پاس پیش ہوگے تیرے موہ سے سران آ رہی ہوگی تیرے تکلیف ہوگی انہ ملائکت اللہ تتعذہ بمہ تتعذہ من حنس انہ کے فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوگی فرمایا پیاز کھا کر محجد میں نہ ہو کچھا پیاز کچھا لیسن محجد میں نہ ہو کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی مطلب یہ نہیں کہ محجد میں نہ ہو مطلب یہ کہ یہ نہ کھاؤ اگر لمبا فاصلہ جیسے عشاء کی بات کھایا حجر پر کم بھی امید ہے جو بگو ختم ہوگئے کھایا جا سکتا لیکن جب نمازیں قریب قریب ہیں میں نے ایک دفعہ ناشتے میں پیاز کھایا اثر کے بعد ملا کسی شخص کو عرم پاک میں عربی ایک ساتھی تکلیف لگا میں نے پیاز کھائی مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس کی بگو دل دی نہیں جاتی اس کی احتیاط کرنے چاہیے یہ سواب کے باوجود نہیں دی تک کم بھاتو کی کیسے جائے گی جو دور پیٹھ سے بگو آ جاتی ہے اس کاری میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا جس میں کوئی کم بھاتو نوشی کر رہا ہو یہ بگو کیسے جائے گی جب شراب حرام ہوئی تو پہلی فکر جو رب دل جلالہ لگائی تھی ہوئی ہے شراب پی کر مجھے دنایا کرو یا مطلب شراب دیا کرو اور نماز چھوڑ دو یا نمازیں پڑا کرو اور شراب چھوڑ دو کیا سنگے یہ کانی فکر چھی کہ جب تم نمازی ہو تو یہ کام اچھا نہیں ہے اس کو چھوڑ دو کسی طرح فرمایا پیام کھا کر نیسل کھا کر مہتر میں رہا ہو کیا مطلب نماز چھوڑ دو نہیں جو بھگوڑار چیزیں کچھی کھانا چھوڑ دو سنگا کنوشی نسوار جو صرف قسم کے بھگتے یہ حرام ہیں یہ الگ موضوع کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ شریعت میں حرام ہیں مکرو مکرو کر کے لوگوں کو شیر کر دیا گیا ہے ان کو چھوڑ دو اگر آپ چاہتے ہو پہ ان لوگوں میں آؤ جن کے بارے میں رب دلگلان سماتے ہیں اللہ دینہو فی صلاة و خاش اون وہ لوگ دو نماز میں تشوڑ کر دو فرشتوں سے دوستی لگاؤ بھگوڑے لوگوں کی دوستی چھوڑ دو دنیا میں جو شخص فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے وہ ان سے دوستی لگا سکتے ہیں بولو اور جو ایسے کام نہ کریں اور شکر کرو تو آرے نبی نے تمہیں بتا دیا علیہ السلام کہ ان کو کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے ورنہ تم تو کرتے گا دے جن کی مراقعات تھی فرشتوں سے انہوں نے تمہیں بتا دیا کہ ان کو کن کاموں سے تکلیف ہوتی ہے بدبول سے ان کو تکلیف ہوتی ہے ان سے دوستی لگانی ہے تو بدبول ہر چیزیں چھوڑ دو جو دنیا میں تیرے دوست بن جائیں گے تمہیں نظر نہیں آئیں گے مگر وہ تیرے دوست ہوں گے جیسے موت کا وقت قریب آئے گا وہ نظر آنے لگ جائیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ خُرُمْ مَسْتَقَابُونَ وَلَوْجِرُونَ اَحْمَارَا رَبَنَّا ہے پھر اس پر ڈھڑ گئے تو تنظروا علیہم الملائکہ موت کے وقت روح نکلنے سے اہلیں فرشتوں کے پاس آجاتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُو آئندہ قبر میں کیا ہوگا حشر میں کیا ہوگا فکر کی بات نہیں ہے تو رشان نہیں ہونا بچے چھوٹے چھوٹے شور کر جا رہے ہو ان کا کیا بنے گا لا تَحْزَنُو لا مُنِن کرنا وَأَبِشَنُو بِالْجَنَّةِ تکلیف اور زمگینی کی حالت میں تو ایک جنت کی بشارت اس کا مرانہ پکر دیتی ہے ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں اللہ تُم 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 تو تمہاری بات یہ اتنی بڑی بشارت تم کام ہو تو یہ کہیں نخنو اولیاء اتم فی الحیاة و دنیا وفی الاخرہ ہم تمہارے دو دنیا میں بھی اے مذر مذر نہیں آتے تھے آخرت میں بھی آخرت کی تمام دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے لیکن ہمیں حوامات دنیا میں سہتے رہے حسرتوں کے ساتھ آج اللہ تمہاری ساری قصر ہماری ہوگا ان لوگوں سے دوستی کیسے ہوگی کہ آپ ان کی دوستی کے منافی کام نہ کرو جو رابوں میں بجبور آ رہی ہے لگت ہے مسجد کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم ہے پاک اور صاف رکھنے کا حکم ہے پاک کو مانا کلیٹی سے پاک صاف کو مانا گندگی سے صاف تو اگر فرشو خودو حاصل کرنا ہے تو پھر اضان کے بعد اضان کا جواب دیا اچھے طریقے سے استنگا کیا وضو کیا مصواتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اصواتو مدحاتو للفم و مرضاتو للرب مصوات کرو دان تیرے صاف ہوگے تیرا رب خوش ہوگا تیرا رب خوش ہوگا رب کو کیا ملا دان تیرے صاف ہوگے اس کو کیا ملا ہوئے خوش ہوگیا کسی ہے کہ اس کے فرشتے خوش ہوگے کیونکہ بگو نہیں آ رہی اور ساری محمد اللہ تعالی دو ایک بار دیتا ہے دانت کی محمد اللہ دو ایک بار دیتا ہے مجبن تھا عقل کا کچھا تھا اس وقت دو احتیاطی کی تھی تو اللہ وہ دانت نکال کر دوسرے دانت دے دیتا ہے اب احتیاط کرنا ان کو صاف رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور مو کو صاف رکھنے کے لیے آپ ہمیشہ مسوا کرتے ہیں در میں آ رہے ہیں ہم نے مسواک ہے میں کم رہے مسواک ہے اٹھے ہیں مسواک ہے سو رہے ہیں تو مسواک ہے آپ بہت زیادہ مسواک کرتے ہیں آپ کی بیوی پوچھتی ہیں اور میں آتے ہیں میں ان میں وہ سے ملتا ہوں جو ان سے تم نہیں ملتے ہیں اس لیے میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھنا جاتا ہے جس سے بڑھو آ رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسواک کرتے ہیں اور یاد رکھو یہ نظارہ کا عجیب سستم ہے مسواک جب آپ گلے میں مارتے ہیں تو وَيَقُونُ اُوْ 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 یہ حدیث میں لکھتے ہیں آپ مسواک مار کر اُوْ 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 کرتے ہیں اب آپ کھالی پیڑ بلے میں مارتے ہیں سواب تو یہ آلاد آتی نہیں ہے اس کے بات تجربہ کرنے پانی نکلتا ہے وہ پانی گندہ کلسٹرول ہوتا ہے اور یہ راز کی بات آپ کو شاید ہی کوئی بتا ہے وہ کلسٹرول جس کی وجہ سے ہارڈ آگ ہو رہے ہیں عجگن یہ دو والا کلسٹرول ہوتا ہے چمڑا موٹا ہو جاتا ہے دینے نظر نہیں آتی جو پہلوان باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اپنے مسل شو کرنا چاہتے ہیں نوٹے چمڑے سے مسل نظر نہیں آتے ان کا استاذ ان کو کہتا ہے مسواک کیا کرو پہلے میں مسواک مارتے ہیں اور آپ کو بتاؤ جس طرح یہ دکتی تھنڈی اور گرم تار کے ساتھ چلتی ہے نا جسم میں بھی ایک ایسیڈی ہوتی ہے اور ایک الکلی ہوتی ہے جو دونوں ملتے ہیں تو طاقت بیدا ہوتی ہے کذاب پتے سے آتا ہے اور الکلی مو کے لعاب سے ملتی ہے کسی لیے کھانا آہستہ آہستہ کھانا چاہیے زیادہ نواب اس کو شامل دے پانی بھی آہستہ آہستہ دنے چاہیے یہ دونوں میدے میں جمع ہو جاتے ہیں تو کسی کو نہ میدہ خراب ہوتا ہے نہ کتے بتار آتے ہیں نہ تضابیت ہوتی ہے نہ گیس ہوتا مسئلہ بنتا ہے جب وہ اس طریقے سے آہستہ سے کھانا کھائے اور الکلی جو مو سے پیدا ہوگی جب جانت صاف ہوگے تو صاف الکلی آئے گی یہ باقاعدہ کافروں کے ملکوں میں صلائیوات صلافی کہنا چاہیے اس کے ساتھ آپ کے بچمن میں آپ کے واردین کہا کرتے تھے کہ کہیں زخم ہو گیا یا آپ مسئلہ دے صبح صبح ثوق لگاو یہ باقاعدہ علاج ہے آنکھوں میں تھوک لگاو آنکھ بھی کو جاتی ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے آنکھ میں تھوک لگایا ان کی آنکھ ٹھیک ہوگی اور جو شخص مسوا کرتا ہے ایک کلسٹرول کم کر گیا اس نے اور دوسرا اس کا سلائیوہ ساس ہو گیا اب اس کے ساتھ پانی پیئے صبح رات میں سوا کر کے سویا تھا صبح اُٹھ کر بغیر کلی کے پانی پی لے گا تو اس راہ آواز کو پیر میں چلا جائے گا کئی بیماریوں پہ جائے گا لیکن جس طور سے سران آ رہی ہو کچھا کندی کا محور ہو موں میں جو اگر پانی پیئے گا تو سارے بیماریاں پیر پہ لے کر جائے گا اس لئے اس لئے رات کو وضو کرنا مسوا کر کے سونا نماز کی تیاری میں وضو کرنا مسوا کرنا جو سنت ہے میرے مصطفی علی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو شخص ٹوپ ٹوپیسٹ کرتا ہے اس کا سلائیوہ بھی خراب ہو جاتا ہے اس کا لعاب بھی مفیر نہیں رہتا ہے جو مسوا کے قدرتی چیز ہے اس کے ساتھ یہ سارے قائد حاصل ہوگی ہے تو اگر ہم اپنے نوازوں مخصو فضو پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ باتیں اور بھی آئے گی یہ اسباب مزید بھی بیان ہو گئے انشاءاللہ تو یہ ساری چیزیں جو میرے مصطفی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان کو عمل کرنا ہوگا حضیر بھائیو اگر ہمیں اپنے ندو پر یہ اعتماد نہیں کہ انہوں نے جو جو کچھ فرمایا ہے وہ میرے فائدے کے لیے فرمایا ہے نبی کو نبی ماننے کا طلب ہے نبی علیہ السلام پر ایمان کا یہ تقابہ ہے کہ جو آج سائنس کہتی ہے وہ کہے نہ کہے دل کے گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کر لے وہ انہوں نے کوئی بات بھی میرے مقصان کی نہیں کیا کسی چیز سے منہ دیا ہے دلہ وجہ نہیں دیا ہے کسی چیز کا حکم دیا ہے بغیر فائدے کے حکم نہیں دیا ہے کیونکہ یہ ایک بات قیامت تک سائنس جان ثابت کرتے رہیں گے جو پکرے کھا 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 کر پیسے لگا لگا کر جہاں پہنچیں گے وہاں مسلمان کو ان کے نبی نے جو ساری چیزیں جو مچور جو چوہر کتابہ سنت کی شکل میں مفت بیتا کر دیا ہے اب اگر عمل نہ کرے تو اس کا نقشہ ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں نمازوں میں خشوش شروع کرنے کی توفیق دے رب الزلال ہمارے عمالوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اندھا اعتماد کرنے کی توفیق دے قول کی سچی پر کی تقلیل کرنے کی توفیق دے آپ کے بند کر کے عمل کرنے کی توفیق دے وہاں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سوچو تو یہ کہ عدیف ثابت ہے یا نہیں آیت قرآن میں ہے یا نہیں بس جب ہے اور سچی ہے پھر اس پر عمل کرتے چلے جاؤ کسی میں ہمارا پائدہ ہے دنیا اور آخرت کا اللہ تعالیٰ تعالیٰ دو محل عرض کیا ہے سمجھ لیں اور عمل کرنے کی توفیق دے اعتماد کرنا ہے وہاں علیہ لائے آپ 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 موسیقی